سب سے عالی سب سے عالی فی میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم ابن و نفسا مجھ سے عالی نصب حسب خاندان کوئی نہیں چار سو سال آگے کی سنو موجود چار سو سال آگے نسل چار سو سال آگے جا چکی ہوں بنو عباس کا دور ہے تین سو سال چار سال ابن و جوزی نے واقعہ لکھا ہے وہ پانچویں صدی کے عالم ہیں حیرات میں ایک سید خاندان خامند کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے بچیاں بیوہ ہو گئے ان نقل مکانی کی اور سمرکند پہنچیں پناہ کی تلاش وہاں پتا کیا کوئی سخی تو انہوں نے کہا یہاں دو بڑے لوگ ہیں ایک جو حاکم سمرکند ہے مسلمان ہے اور ایک ایرانی ہے آتش پرست آگ کا پجاری وہی بڑا سخی ہے تو ان کے جی میں ہے وہ تو غیر مذہب ہے مجھے کیا پناہ دے گا تو حاکم کے پاس گئیں کہ میں سید ہوں آل رسول ہوں لیکن میں مصیبت زدہ ہوں میری مدد کرا اس نے پوچھا تیرے پاس کوئی پرچہ ہے چونکہ اکثر سادات کے گھروں میں سارا وہ نصب نامہ لکھا ہوتا ہے تیرے پاس کوئی پرچہ ہے ان کو میں پردیسن میرے پاس تو کچھ نہیں وہ کہنا کہ پھر یہاں تو ہر چوتھا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں تو وہ وہاں سے آئیں اور گئیں پارسی کے دروازے پر دستک دی وہ باہر نکلا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے اور میں مصیبت میں میری مدد کرو اور میری بچیاں فلاں سرائے میں ہیں اس نے اپنی بیگم کو اس وقت ساتھ بھیجا بچیوں کو لے کر آیا ان کو گھر میں ڈھرایا کھانا کھلایا آرام کے سلائے دیا رات کو حاکم وقت نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک سونے کا ماحل ہے اس کے سامنے کھڑ جو میں اور یہ حاکم وقت آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ ماحل کس کا ہے تو آپ نے اشارت فرمایا یہ ایک ایمان والی کا ہے وہ کہتا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان پر کوئی سند دکھا مجھے کوئی سند دکھا کہ تو ایمان والا ہے تو وہ کام پھٹا تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو نے اس سے سند مانگی دور ہو جا میری نظر آس اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو ہال دھاڑ مچ گئی اس نے کہا میں تو لٹے گیا وہ کتھے گئے یہ بی بی کتھے گئے یہ انہیسو دھو کتھے گئی لوگوں نے بھائی وہ پارسی سردار لے گیا آک کا پجاری وہ جا دھاڑ دھاڑ بوا کٹھے آ انہیں کہ رات کو اس نے خوفناک دروازے پر دستک وہ باہر نکل کر دیکھا تو حاکم ننگے سر ننگے پاؤں حاج اے بھائی وہ میمان مجھے دے دے وہ میمان مجھے دے دے وہ نے کہا حضور بن دیکھا سعودہ کیا تھا اب تو دیکھ لیا ہے اب واپس نہیں ہوں گے انہوں نے کہا میں تمہیں تین سو دینار دیتا ہوں تین سو دینار کئی کروڑ روپے میں تمہیں تین سو دینار دیتا ہوں کہ تمہوں سارا جہان دے دے یہ سعودہ ہون نہیں واپس ہو سکتا پھر اس نے کہا تمہیں بتاؤں میں کلمہ پڑ چکا ہوں میرا سارا گھر کلمہ پڑ چکا ہے کہ جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا میں بھی خواب دیکھ رہا تھا کہ جنت کا محل ہے اس پر دو جہان کے سردار کھڑے ہیں اور تو آکے پوچھتا ہے یہ کس کا ہے وہ فرماتے ہیں ایمن والے کا ہے تو کہتا ہے میں ایمن والا ہوں تو نبی تجھ سے سند مانگتے ہیں تجھے رت کرتے ہیں اور میری طرح متوجہ ہو کر فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو ٹھکا نہ دیا تو نے میری بیٹی کو ٹھکا نہ دیا جا تُو اور تیرا سارا خاندان بخشا گیا سب جنت ہی کہ میں نے اٹھتے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے میں ایمان لا چکا ہوں یہ نسل چار سو سال آگے جا چکی ہے تب میرے نبی کی یہ شفقہ تیوری اتنی بڑی ذات ہے اور حسین جب زبا ہو رہے تھے وہ تو میرے نبی کی گود میں پروان چڑھے تھے میرے نبی کے کندوں پہ سواری کی تھی میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے تھے جب ابن زیادہ آپ کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا تو حضرت آنس نے کھڑے ہو کر فرمایا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا میرے فیصل آباد کا تاجر سو روپے پہ بک جاتا ہے فیصل آباد کا افسر چند ہزار چند کوڑیوں پہ بک جاتا ہے یا تو میرے نبی مری بہار حسن اور حسین کس نے اس بہار کو لوٹا امدت میں میری بہار ہیں حسن اور حسین میری آنکھوں کی تھنڈک ہیں حسن اور حسین میری جگر کے ٹکڑے ہیں حسن اور حسین جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے حضرت حسین گلی میں کھیر رہے تھے اور آپ کا گزر ہوا تو آپ نے گلی میں زمین آسمان چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا اور کہ دو جہان کے سردار بچے کے ساتھ کھیر رہے ہیں گلی کے اندر پکڑو بھائی پکڑو بھائی حسین کو پکڑو ادھر سے ہو رہے ہیں وہ بھاگ کے ادھر سے وہ اشل کے ادھر ہو جاتے ہیں آپ آگے ہو جاتے ہیں گلی کے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے پھر آپ نے یوں پکڑا وہ پکڑا گیا اور ان کا ماتھا چومہ حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اللہ اس سے پیار کرے جو اس سے پیار کرے گا اللہ اس سے بغض رکھے جو اس سے بغض رکھے گا پھر چشم فلک نے دیکھا اسے حسین کی گردن کو کٹتے ہوئے اس کے بچوں کو زبا ہوتے ہوئے ارے بھائیو بچے کے آنسوں ماں باپ کو جھوٹا بنا دیتے ہیں داغاباس فراڈیا بنا دیتے ہیں بچوں کے آنسوں اور صرف آنسوں نہیں تھے خون بیرات خواہت اس حسینی کا افلی میں سترہ اہل البیت شہید ہوئے سترہ جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہسی تھا ایک ترازوں میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازوں میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا اور اس بہتر تو جان نصار تھے اہل البیت سترہ انیس بائیس تک کا عدد آتا ہے اور اس اہل البیت کے کافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسد سب سے خوبصورت تھے جب جان نصار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے پھر اہل البیت کی باری آئی پھر اہل البیت کی باری ہے تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی اور پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہونا حسین عباس حسین بن علی فاطمہ سے ہیں عباس بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی سات بچے زبا کیے گیا ہے علی بن ابی طالب امام زلال عبدین ساری رات رویہ کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت اب ساری رات ہی روتے رات کیوں تو پھر رونے لگے کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسف وہ بھی پھر مل گیا تھا مل گیا تھا اس ایک کے جزائی میں چلیس سار رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو زبا ہوتے دیکھا میری آنکھ سے آنسوں نہ ٹپ کے تو اور کیا ٹپ سات بھائی حسین تو اپنی علی ہیں وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں چھے بھائی ساتھ اور شہید ہوئے ابباس کے شخصیت مشہور ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لیے زیادہ مشہور ہوئے چھے ساتھ ہو رہے ہیں پھر آپ کے بیٹے علی آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہے گئے تھے سب شہید ہو چکے تھے اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر لیتے لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا پیچھے جا رہا تھا دو سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین آپ نے خود تمنا کی یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بیجو ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کی اولاد کا مجھے تو حمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی آنسوں کیسے رکھو سینے کو پھٹنے سے کیسے رکھو لیکن ہم نے ربی الاول آتا ہے ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لیے تھے اور محرم آتا ہے ہم رود ہو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی دس دن کے لیے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا میرے نبی پل پل کے لیے ہیں لمحے لمحے کے لیے ہیں میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربی الاول کو منائے ہے میرے روحے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تم میں نے محرم کو منائے ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرہ پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں ہیرہ پھر چھوڑتا ہے